بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب العاریہ یہ باب ہے عاریت کے مسائل کے بارے بے مسائل کی مجلس میں بات چل رہی ہے معاملات سے متعلق یعنی ایک مسلمان کی زندگی میں جو اس کی رزق حلال کی محنت ہے تجارت ہے ملازمت ہے محنت ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی پشلی دو مجلسوں میں بات چلی امانت سے متعلق اگر آپ کو یاد ہو کہ بعض چیزیں انسان کو امانت کے طور پر رکھوا دی جاتی ہے کسی نے اپنی رقم امانت کے طور پر رکھوائی گاڑی رکھوائی چیز رکھوائی اس کا کیا حکم ہے یہ بات ہو گئی آج کی مجلس کا مسئلہ ہے عاریت کا عاریت کس کو کہتے ہیں عاریت کے معنی ہیں انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے عاریت طور پر کوئی چیز مانگ لے کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر کوئی مستقل نہیں وقتی طور پر کسی سے اس کی چیز مانگ لے بھئی آپ یہ چیز مجھے دے دیں مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اپنی ضرورت پوری کر کے آپ کو واپس کر دوں گا اسے مثال کے طور پر یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اب اگر کوئی ساتھی کوئی عالم آتے ہیں کہ یہ آپ کی جو درس کی کتاب ہے مجھے اس میں کچھ مسائل دیکھنے ہیں اور حوالے چاہیے لہٰذا یہ کتاب آپ مجھے ایک ہفتے کے لئے عاریتن دے دیں سمجھ گئے اگلی منگل سے پہلے میں آپ کو آپ کی کتاب واپس کر دوں گا تو ان کا میری یہ کتاب اپنے ساتھ لے جانا یہ کیا کہلائے گا عاریت کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا عاریت کہلائے گا آپ سمجھ گئے انسان کسی دوسرے سے اس کی چیز لے رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے لے رہا ہے اور وقتی طور پر لے رہا ہے اس معاملے کو عاریت کا کہا جاتا ہے اور یہ عاریت کے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں اب عاریت میں جیسے میں نے کتاب کی مثال لی آپ کوئی بھی چیز لے لیں جیسے موٹر سائیکل ہے عام ہے ہمارے معاشرے میں عاریت بہت عام ہے کوئی ساتھی نکلے فوراں بھئی میری بائیک خراب ہے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے دو گھنٹے کے لئے اپنی بائیک دے دیں میں واپس لا کے دے دوں گا یہ عاریت ہے یا میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی اس سے کہا کہ اپنے موبائل یا اس کی بیٹری دے دیں ایک گھنٹے کے لئے یہ عاریت ہے یا شادی میں جانا ہے ضرورت ہے گھر والوں کی کہا بھئی دو گاڑیاں چاہیے ایک گاڑی اپنے دوست سے پڑوسی سے ساتھی سے کہا بھئی ایک دن کے لئے دے دیں یہ عاریت ہے آپ سمجھ گئے تو اس کو عاریت کہا جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ عاریت میں انسان جو چیز استعمال کر رہا ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ چیز واپس بھی کرنی ہے استعمال کے بعد کوئی مستقل تو نہیں رکھنی ہے چیز دوسرے کی اور اس کو واپس بھی لوٹانی ہے یہ باتیں خود انسان کو سمجھا رہی ہے کہ اس چیز کی حفاظت کرنی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اس کا نقصان نہیں کرنا اس کا غلط اس کا بیجا استعمال نہیں کرنا چلے بھئی لے لی اور چونکہ ہمارے ہاتھوں معاملات میں احتیاط نہیں ہے مال مفدل بے رحم والا معاملہ ہے بس دوسرے کی چیز ہے تو بس پھر اس کو جیسے جیسے تیسے کر کے استعمال کرنا ہے کسی نے کہا بھئی احتیاط کرو گا ہماری بچپن کی دوستی ہے ہم کلوز فرینڈ ہیں بس یہ جملے بول کر کے پھر کسی کی چیز کا ستیہ ناز کر دیں پروا نہیں تو یہ چیزیں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی متقاضی ہیں تو عاریت انسان اپنی ضرورت کے لیے کسی سے اس کی کوئی چیز مانگ لے محدود وقت کے لیے کچھ دن کے لیے اور ضرورت پورا ہونے پر اس کو وہ چیز واپس دے دے تو یہ عاریت کہلاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب عاریت کا حکم کیا ہے عاریت والی چیز کیا مطلب مثال کے طور پر آپ نے کسی سے عاریتاً اس کی چیز بائیک لی گاڑی لی موبائل لیا کچھ بھی لیا اور پھر وہ چیز آپ سے ضائع ہو جائے ہلاک ہو جائے تو ایسی صورت میں اب کیا حکم ہوگا سمجھ گا یہ مسئلہ سمجھنا ہے اگر آپ حضرات پشلی دو مجلسوں میں امانت کا حکم سمجھے ہیں امانت والی چیز کا حکم اگر آپ سمجھے ہیں تو عاریت والی چیز کا حکم بعینی ہی یعنی بالکل وہی ہے حکم کے اعتبار سے امانت اور عاریت میں فرق نہیں کیا مطلب آپ کے علم میں ہوگا ذہن میں ہوگا یہ نہیں تو دوبارہ عرص کر دیتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی دوسرے کی چیز اگر اپنے پاس امانت رکھ لے تو اس پر لازم ہے کہ اس کی امانت رکھوائیوی چیز کی حفاظت کرے گا اس کا خیال لکھے لیکن باوجود پوری احتیاط کے حفاظت کے تدبیر کے پوشش کے پھر بھی وہ امانت رکھوائیوی چیز ضائع ہو گئی جیسے بارش ہو گئی اچانک چور آگئے اچانک اور وہ چیز چلی گئی تو آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ اگر اس کی احتیاط کے باوجود وہ امانت والی چیز ضائع ہوئی تو اس آدمی پر تعوان اور زمان لازم نہیں آئے گا یہی مسئلہ ہوا تلا اور اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی گئی اور اس نے احتیاط نہیں کی اور کہاں رکھ دیں یہاں پہ اور پھر نہ اس کو تالہ لگایا نہ کنڈی لگائی نہ اس پر کوئی چیز رکھی بالکل بے احتیاط کر کے چھوڑ دی بعد میں پتا چلا کسی نے ہاتھ صاف کر دیا ہے اس نے بے احتیاطی کی تو اس صورت میں اس امانت والی چیز کا زمان اس پر لازم آئے گا یہی بات ہوئی تھی بعین ہی یہی مسئلہ ہے عاریت والے مسئلے آپ نے کسی سے کوئی چیز لی عاریتاً خود مانگی کہ یار یہ موٹر سائیکل آپ دے دیں مجھے ایک دن کے لیے چاہیے ضرورت ہے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں کل مجھے پہنچا دے آپ نے استعمال کی اس کی پوری حفاظت کی اس کو تالہ لگایا اس کو لوک لگایا اور لے جا کے اس کو بند کمرے میں اندر رکھا اپنی طرف سے پوری احتیاط کی اس کے باوجود اگر کوئی حادثہ ہوا خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی خدا نہ خواستہ چور نے سارے تالے توڑ دئیے خدا نہ خواستہ راستے میں آپ سے کسی نے گن پوائنٹ پہ چین لی آپ تو اپنی پوری تدبیر کر رہے تھے اب یہ عاریت والی موٹر سائیکل آپ سے اگر چلی گئی تو آیا آپ کے ذمہ اصل مالک کا تعوان آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ کی احتیاط کے باوجود یہ سب کچھ ہو گیا ہاں اگر آپ نے ایک چیز عاریتاں لی ضرورت کے لیے لی اور جب کام پورا ہو گیا تو بس کو لے جا کہ ایسے ہی کھڑا کر دیا کہ چلو اب تو واپس ہی کرنا ہے نہ لوک لگایا نہ احتیاط کی نہ کسی کو ذمہ داری دی اور پھر اس کو لے کر کوئی چلتا بنا تو آپ کی بے احتیاطی سے عاریت والی چیز ضائع ہوئی اس صورت میں آپ کو تعوان دینا پڑے گا سمجھ میں آگئے ایک مسئلہ ختم اسی طریقے سے عاریت میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو اصل مالک ہے اگر وہ آپ کو چیز دے اور اس کے استعمال کی ترتیب بھی بتائے تو اس کی بتائی ہوئی ترتیب کی پابندی ضروری ہے مثال کے طور پر بائیک دی لیکن کہا بھائی میں نے ابھی ابھی زیرو میٹر نکالی ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر چلے اس سے پہلے ڈبل نہیں بٹھانا چاہیے تو کہا بھائی چونکہ نئی نئی ہے اس کا انجن نیا ہے لہٰذا آپ استعمال کریں لیکن دیکھیں ڈبل کسی کو مت بٹھائیے گا ساتھ میں تو اس صورت میں میں پابند ہوں کہ اصل مالک کی ہدایت پر عمل کروں اور اگر میں نے اس سے کہا جی جی بالکل اور جب اس کی آنکھوں سے اوجل ہوا اپنے گھر لایا تو دو کے بجائے تین ساتھی اس پہ بٹھا دیے سمجھ گیا یعنی اس کی ترتیب سے ہٹ گیا احتیاط ٹوٹ گئی اور پھر اس چیز کو نقصان پہنچا تو اس نقصان کا تعوان میرے ذمہ لازم ہوگا یا اس سے کوئی برتن وغیرہ کوئی چیز لی اور اس نے کہا یہ برتن ہے لیکن یہ چولے پر رکھنے کے نہیں ہیں اس کو احتیاط کیجئے گا اور میں نے لے جا کے اس کو گھر میں بتایا ہی نہیں گھر والوں نے اس کو چولے پر رکھ دیا اور وہ چٹک گیا ٹوٹ گیا بیچ میں سے احتیاط نہیں کی تو تعوان دینا پڑے گا تو مقصد عاریت دیتے ہوئے اگر مالک احتیاطی تدابیر بتا دے تو ان تدابیر کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے بسورت دیگر تعوان مجھ کو بھرنا پڑے گا اچھا اسی طریقے سے یہ تو ایک بالکل ایمانی مسئلہ ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور ہر مسلمان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی چیز عاریت کے طور پر لی عاریتن لی کتاب ہے گاڑی ہے موڈر سائیکل ہے برطن ہے کرسی ہے جو بھی ہے چار پائی ہے کہا گیا گھر مہمان آ رہے ہیں شادی ہے دو دن چار دن کے لیے چار پائی دے رہے ہیں اس نے دے دی لیکن لاتے ہوئے دل میں کہا کون واپس کرتا ہے اس کو اس کے پاس پہلے سے گھر میں بہت ساری بعض ایسے بھی ہوتے ہیں دوسرے کی چیز جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ان کو کیا ضرورت ہے ان کو پہلے سے ان کے پاس بہت زیادہ ہے ان کے پاس جتنا بھی ہو جو اصل مالک ہے اس چیز کا چاہے وہ ایک لوٹا کیوں نہ ہو ایک ماچس کی ڈبیا کیوں نہ ہو وہ لوٹانا فرض ہے اور لازم ہے لہذا یہ جملہ جان نہیں چھوڑا سکے گا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بہت ہے کیا مفرق پڑتا ہے لہذا اگر عاریت میں کوئی چیز وصول کی اور لاتے ہوئے اسی وقت شیطان نے دماغ خراب کیا اور دل میں آیا یار کون واپس کرتا ہے اس کی چیز کو سمجھ گیا تو اس غلط نیت کی وجہ سے اب وہ چیز میرے ذمہ ایک قرض کی شکل اختیار کر گئی لازم ہو گئی لہذا اب تو میرے ذمہ اس کا واپس لوٹانا فرض ہی ہو گیا اب اگر اونچ نہیں چھوی یا کسی نے چین لیا کچھ بھی ہوا بہر صورت اب اس کا تعوان برنا پڑے گا اس لیے کہ میری نیت یہاں پہ خراب ہو گئی اسی طریقے سے اگر عاریت میں جو چیز لی جائے اور مالک سے جو وقت تیہ ہو جائے دن ہے ہفتہ ہے گھنٹے ہیں تو اس کی پابندی بھی لازم ہے اسے مثال کے طور پر اس سے کہا وہی گاڑی دے دیں گھر میں شادی کی تقریب ہے اس نے کہا کب تک واپس کریں گے کہا جمعے کے دن صبح دس بجے آپ کے پاس کھڑی ہو گئی وقت ہے ہو گیا اب دیکھیں جمعے کے دن صبح دس بجے تک کے لیے یہ چیز عاریتن لی تو دس بجے تک جمعے کے دن اس کا حکم عاریت والا ہے ٹھیک ہے کیا مطلب اگر خدا نخواستہ اس درمیان ابھی یہ وقت پورا نہیں ہوا اور اس بیچ میں پوری احتیاط اور اس گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو میرے ذمہ تعوان لازم نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن جمعے کا دن آیا دس بج گئے دس سے اوپر چلے گئے اور میں سویا ہوا ہوں کہ چلے بھئی جمعے کے بعد دے دیں گے شام کو دے دیں گے وہ ٹائم اوور ہو گیا اوپر چلا گیا اور اس دس بجنے کے بعد اگر ہاں گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بہر صورت مجھے اس کا تعوان اور زمان بھرنا پڑے گا سمجھ میں آگئے یہ بات یہ احتیاط اچھا اسی طریقے سے جو چیز عاریت ضرورت کے لیے لی جائے تو میں اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو دنیا ہے ہر انسان دوسرے انسان کی فطرت اور مزاج سے واقف ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ ان دو ساتھیوں میں کتنا فرق ہے لہٰذا یہ ساتھی مجھ سے کہیں کہ بھئی یہ ذرا مجھے اپنا موبائل دیجئے گا میں دے دوں گا وہ کہے گا میں کہوں گا جاؤ بھئی اپنا کام کروں کیوں اس لئے کہ مجھے دونوں کی احتیاط کا فرق معلوم ہے ایک ساتھی محتاط ہے دوسرا بے محتاط آدمی اب ایک شخص کسی سے عاریتاً چیز لے رہا ہے اور اس نے آپ کو دے دی تو مطلب یہ کہ اس کو آپ پر اعتماد ہے کہ یہ ساتھی ذمہ دار ساتھی آپ لے آئیں گاڑی ہے موڈر سائیکل ہے اور شام کو آپ کے کزن آئے رشتہ دار آئے کہا کہ آشاءاللہ بائیک آئی بھی ہے کہا یہ کسی سے لیو بھی ہے آپ کو لے جانی ہے تو آپ بھی لے جائے چاہ بھی اس کو دے دی اب دیکھیں غلط ہو رہا ہے نا اس لئے کہ مجھے دی تھی اس لئے کہ اس کا مجھ پر اعتماد تھا کہ یہ ساتھی احتیاط کرے گا میرے رشتہ دار کا تو اس کو علم نہیں لہذا میں نے اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے اگر دوسرے ساتھی کو دی اور پھر اس کو نقصان پہنچا تعوان برنا پڑے گا ہاں اگر عاریتاً لیتے ہوئے آپ نے اس سے کہا کہ یار یہ بائیک لے جا رہا ہوں چاہے یا تو میں چلا ہوں گا یا بڑے بھائی چلائیں گے یا فلاں چلائیں گے جن کو آپ جانتے ہیں تو سب چلا سکتے ہیں اس نے کہا بلکل میں اس کو بھی جانتا ہوں اس کو بھی جانتا ہوں آپ کو بھی جانتا ہوں تینوں میں سے جو بھی چلائے کوئی ٹینشن کے بات نہیں آپ نے اجازت لے لی اب اس کا حکم آپ سب کے لیے ہو گیا اب تینوں ساتھی اس کو بلا تکلف چلا سکتے ہیں احتیاط کرتے ہوئے اور اگر احتیاط کے باوجود کوئی نقصان ہوا تو تینوں میں سے کسی پر بھی تعوان لازم نہیں آئے گا سمجھ میں آکھے اچھا اسی طریقے سے اگر عاریت میں ایسی چیز مانگی گئی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے عاریت میں ایسی چیز مانگی گئی کہ جو چیز موجود تو ہیں لیکن گھر کے بالغ افراد کے پاس نہیں ہیں نابالغ بچے کے پاس ہیں نابالغ بچے ہوتے ہیں نا جو ابھی بالغ نہیں ہوئے عاقل نہیں ہوئے سمجھدار نہیں ہوئے بعض دفعہ ان کے پاس بھی چیزیں ہوتی ہیں آج کل کے بچے تو بڑے سمجھدار ہیں اپنے عید کے پیسے جمع کر کے کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں سمجھ میں آگر یا یہ کہ انہوں نے اپنے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے کل لکھ ہے یا کوئی چیز ہے اس میں بن کر کے رکھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ ہزار روپے کی بڑی سخت ضرورت ہے مجھے آپ کے پاس نہیں تھے آپ نے جا کے بلا تکلف اپنے اس چھوٹے نابالغ بچے کے جو باکس تھا یا گلک تھا اس میں سے نکال کے دے دیئے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ یاد رکھیں یہ مسئلہ بہت احتیاط کا ہے چونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں اس کی اجازت دینے نہ دینے کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ابھی اگلا مسئلہ آ رہا ہے لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کی چیز اگر ماں باپ دے دے کسی کو جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے اور اگر ماں باپ نے نابالغ بچے کی چیز دے دی اس کی غیر موجودگی میں تو اب یہ چیز ماں باپ کے ذمہ لازم ہے وہ لے جانے والا تو الک کہانی ہے اس کی کہ وہ لاتا ہے نہیں لاتا یا کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ ماں باپ نے دیئے لہٰذا اب اس نابالغ بچے کو اس کی چیز دینا بروقت وہ گھر آئے اور کہے کہ مجھے تو باہر ٹھیلے سے چیز لینی ہے میرے پیسے دو تو ماں باپ کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کے پیسے ادا کرے آپ سمجھ گئے تو مقصد یہ بھی احتیاط کا مسئلہ ہے کہ نابالغ بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ نابالغ بچے جو شعور اور احساس رکھتے ہیں ایک تو گوت کے بچے ہیں گوت کے بچے ہیں جو بلکل شعور نہیں رکھتے پیدائش پر لوگ آ کے ان کو کچھ پیسے دے دے کچھ دے دے تو ان کی چیز تو ماں باپ نے سنبھال لی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ بچے جو شعور اور احساس میں آ جائے سات آٹھ نو سال دس سال گیارہ سال کے بچے ایک اسی طریقے سے خود یہ نابالغ بچہ اگر کسی کو اجازت دے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا مطلب ایک بچے نے اپنے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے گلک میں بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے بیس ہزار روپے جمع ہو گئے اور کوئی آیا پڑو سے یا رشتہ داروں میں دیکھا بھئی اس کی بچے کے امی ابو تو گھر پہ نہیں ہے تو اس کو کہا کہ بیٹا پانچ ہزار روپے چاہیے فوراں آپ دے دو اس میں سے ہم آپ کے علاقے آپ کو دے دیں گے تو اس بچے کا کہنا کہ ہاں لے لیں اجازت دے دیں نابالغ بچوں کی اجازت ان چیزوں کا شریعت کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے دوست لہذا اس سے لے کر جانا جائز نہیں ہوگا درست نہیں ہوگا اس کی چیز کو لے جانا سمجھ گئے اسی طریقے سے عاریت میں ایک اہم آخری مسئلہ اگر انسان کسی سے کوئی چیز عاریتاں لے جائے اور ایسا بہت ہوتا ہے اور یہ ایک نازک مسئلہ ہے زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں آپ نے کسی سے کوئی چیز عاریتاں لی گاڑی لی موٹر سائیکل لی موبائل لیا کچھ بھی لیا زیورات لیا اور آپ نے کہا بھئی ایک مہینے ہم استعمال کر کے آپ کو دے دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے گئے دس دن بعد اللہ کی شان آپ کو اطلاع آئی کہ جس سے آپ لائے تھے اس کا تو اچانک رات انتقال ہو گیا یعنی اصل مالک جس سے آپ عاریتاں چیز لے کر آئے تھے اور وقت آپ نے کتنا لیا تھا ایک مہینے کا غور گئے ایک مہینے کا وقت لیا اور پتہ چلا کہ وہ دنیا سے چلے گئے وہ تو رخصت ہو گئے اب کیا ہوگا اب دیکھیں غور کریں اب جب اس اصل مالک کا انتقال ہوا اس کی ہر چیز کیا بن گئی میراس بن گئی ترکہ بن گئی اس کی نہیں رہی وہ اس کے سب وارسوں کی ہو گئی لہٰذا اب آپ کے پاس جو اس کی چیز ہے وہ عاریت نہیں کہلائے گی وہ ورسہ اور ترکہ کہلائے گا لہٰذا اب اس پر ایک مہینے کا انتظار کرانا درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں تو اس سے ایک مہینے کی اجازت لے چکا ہوں نہیں اب یہ گاڑی ہے یا بائک ہے یا زیورات ہے یہ سب ورسہ کا حق ہو گیا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ اطلاع دیں کہ آپ کے والد صاحب یا والدہ ان کی فلان چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں ایک مہینے کے لئے لائے تھا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں دوسرے نمبر پر ان کو بتائیں کہ ایک مہینے کا ٹائم لیا تھا اس سے آپ سب وارس راضی ہیں کہ میں مزید بیس دن پورے کرلوں اگر وہ کہے ہاں ہاں ہم سب راضی ہیں سب پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی صورت ممکن نہیں یا ایک نے بھی کہا کہ نہیں بھائی ہم تو تقسیم کا عمل کر رہے ہیں ہماری چیز بھیج دیں تو اس کو بھیجنا لازم ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ عاریت نہیں رہا ترکہ بن گیا ورسہ بن گیا میراس بن گیا اور میراس کے اندر تمام وارسوں کا حق برابر درجے کا ہوتا ہے سبج گئے؟ یہ عاریت سے متعلق ضروری مسائل تھے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء اللہ وسلم وَسَلُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْحَابِهِ اجْمَعِينَ وَرَحْمَتِكَرَ وَرَحْمَتِكَرَ